وہ ابھی تک جوان اور خوبصورت ہیں مگر ایک وقت آئے گا جب وہ نہ جوان رہیں گی نہ یہ حسن جمال ہوگا اور یہ بات سوچ کر انہیں ڈر سال لگا رہتا ہے ایسا کہنا تھا معروف ٹی وی ایکٹر کنزا حاشمی کا ایک پروگرام کے دوران انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں اب تک ایک بار محبت بھی ہو چکی ہے لیکن ان کا ماننا ہے کہ محبت تو بار بار ہو سکتی ہے اور آگے کا انہیں نہیں پتا کہ وہ کتنی بار محبت کریں گی کنزا نے اپنی پہلی محبت سے متعلق زیادہ تفصیلات کو تو نہیں بتایا تاہم انہوں نے بتایا کہ وہ محبت دو طرفہ تھی اور یک طرفہ محبت پر وہ یقین نہیں رکھتی جب ان سے ایک سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی شوبز شخصیت پر کبھی بھی فدا نہیں رہی وہ شوبز میں آنے سے پہلے ہی شوبز سے متعلق اتنا کچھ نہیں جانتی تھی جتنا اب وہ جان چکی ہیں کنزا حاشمی نے یہ بات بھی اعتراف کی کہ انہیں زوال سے انتہائی زیادہ ڈر لگتا ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ ان پر کبھی زوال آئے خواہ وہ ان کے حسن و جمال کا ہو یا جوانی کا کنزا حاشمی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ انتہائی زیادہ ڈرتی ہیں کہ وہ نہ تو ہمیشہ جوان رہیں گی اور نہ ہی خوبصورت ان کا کہنا تھا کہ وہ متعدد بار سوچتی ہیں کہ ابھی وہ جوان اور خوبصورت تو ہیں کبھی وہ ایسی نہیں رہیں گی اور یہ بات انہیں مسلسل ڈرائے رکھتی ہے کنزا کا کہنا تھا کہ مسروفیات کی وجہ سے بعض اوقات وہ اپنے خاندان کے افراد سے کئی کئی مہینے بعد ملتی ہیں تب وہ اپنے جو بڑے اور بزرگ رشتے دار ہیں انہیں جب وہ دیکھتی ہیں تو کافی زیادہ وہ تبدیل نظر آتی ہیں تب انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کاش وہ اپنے پیاروں کی عمر کو روک سکیں اور یہی بات انہیں خوف دلاتی ہے